سلام علیکم دوستو ہم لوگ ہیں یہاں اپنی ہوتل میں فلسطین کے اندر اور آج ہے سیٹے جے سیٹے جے کو یہاں پر بہت ہی عجیب عجیب چیز دیکھنے ملے گی کیونکہ یہودی بھی یہاں رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ان کے لئے سیٹے جے کا دن مقدس ہوتا ہے جسے یہاں پر شبات کا دن کہتے ہیں اب یہ دیکھو یہ دروازہ ہے نورمال اور یہ دروازہ ہے آپ کے سامنے الیکٹرک دروازہ جو کہ آج یوز نہیں کر سکتے اس وجہ سے اسے بند رکھا ہے اور نورمال دروازہ کھلا رکھا ہے لیکن ہوتل کی جو لفٹ ہی وہ چالو تھی اس کا جواز اور ہیلا یہ بتاتے ہیں کہ لفٹ تو ہم نے سیٹے جے کو چالو نہیں کی وہ تو پہلے سے چالو تھی صرف ہم سیٹے جے کو یوز کر رہے ہیں آج ہم جا رہے ہیں ویسٹن وال یعنی کے دیوارے گریہ تو جن لوگوں کو نہیں پتا بتا دو کہ یہودیوں کے لئے سیٹے جے کو بہت سری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جیسے کھانا پکانا بیکنگ کرنا کوئی بھی الیکٹرونک چیز یوز کرنا اور یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کی زمانے سے ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے ہم نے ان سے پختہ احد لیا سنیچر کے بارے میں کہ اس سے تجاوز نہ کرے دراصل انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ سنیچر کے دن وہ مشلی نہیں پکڑ سکتے تو انہوں نے یہ ہی لا کیا کہ جمعہ کے دن وہ سمندر کی نارے پر ایک کھڑا کھوڑ دیتے تھے تاکہ سنیچر کے دن مشلی آ کر اس کے اندر جمع ہو جائے ویسے ہی ملتا جلتا حکم مسلمانوں کے لئے بھی ہے قرآن میں کہ جمعہ کی آزان کے بعد میں مسلمانوں کے لئے خریدنا اور بیچنا حرام ہو جاتا ہے جمعہ کی نماز پورے ہونے تک میرے ساتھ یہاں پر سیٹے دے کو دو انسیڈنٹ ہوئے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہو سب سے پہلے تو ہمارے ہوتل کے روم میں جو واشنگ مشین تھی اس کا دروازہ جام ہو گیا تھا تو ہم نے اس کو لکھا ہوتل کے مالک کو کہ ہمارا یہ پرابلم ہے اس کا کوئی جواب ہی نہیں آیا کیونکہ آج سیٹے دے ہے اور وہ فون یوز نہیں کر سکتا تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کل تک تاکہ وہ فون ہاتھ میں اٹھا ہے اس کے بعد میں ہمیں جواب دے دوسرا ایک انسیڈنٹ ہوا کہ ایک یہود ہی جا رہا تھا میں نے اس سے فون بتا کے ایڈرس پوچھا کہ بتائیے یہ کدھر ہے تو اس نے فون ہاتھ میں لینے سے منہ کر دیا اور بتانے سے بھی منہ کر دیا اشارے سے کہ میں نہیں بتا سکتا تو پہنچ گئے ہے ویسٹن وال ایک عورت ہمارے پاس آئے اور کہا کہ آج شبت ہے سیٹے دے ہے تو آج فوٹو اگرہ مت لو کیمرہ یوز مت کرو میں نے کہا ٹھیک ہے اور میں نے اس کو اپنے اوپر کی جم میں رکھ دیا اور کیمرہ آن تھا تو یہ دیکھو یہ ہے سامنے آپ کے ویسٹن وال اور یہ سامنے بزوکھانا تو یہاں پر آنے کا مقصد آپ لوگوں کو بتا دو ہم یہاں پر عبادت کے لئے نہیں آئے بلکہ یہاں پر ایسے ٹریولر آئے ہیں اور یہ ایک مبارک جگہ ہے مسلمانوں کے لئے بھی یہ دیکھو آپ کو سامنے یہ بریج نظر آ رہا یہ سیدھا مزید اقصہ سے یہاں پر آتا ہے مطلب کہ آپ اوپر سے سیدھا یہاں پر آ سکتے ہیں لیکن فیلحال ابھی اسے بند کیا گیا ہے پتہ نہیں کس وجہ سے تو یہ دیکھو یہ جو دیوار ہے یہ بیت المقدس کی دیوار ہے جیسے کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا بیت المقدس پوری چار دیواری کو کہا جاتا ہے تو یہ بیت المقدس کی دیوار ہے اور یہ لوگ بیت المقدس کی بہار سے عبادت کرتے ہیں کیونکہ اندر جانا ان کو علاو نہیں ہے اور ہم لوگ اندر سے عبادت کرتے ہیں یعنی کہ مزید اقصہ کے اندر جا سکتے ہیں یہ لوگ اندر نہیں جا سکتے اسی وجہ سے یہ بہار سے عبادت کرتے ہیں اور خاص طور سے اس دیوار کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جو پرانی جو دیوار تھی بیت المقدس کی سلیمان علیہ السلام نے جو بنائی تھی اس کا یہ اصل حصہ ہے باقی تو سب نیا بنایا گیا ہے تو ان کا ماننا ہے کہ یہ جو خاص دیوار ہے یہ پرانا اس کا بچا ہوا حصہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر آئے تھے تو یہاں پر اپنے بوراک کو باندھا تھا اور پھر اندر بیت المقدس کے اندر گئے تھے نماز ادا کرنے لیکن آج بھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ریال فالوور ہے وہ اندر تک جاتے ہیں پولس کی پروٹیکشن میں اور وہاں پر پیسپولی دعا کرتے ہیں مزید کے اندر نہیں بلکہ مزید کے کمپاؤنڈ میں صرف اسی دیوار کے پاس عبادت نہیں کرتے بلکہ بیت المقدس کی چاروں دیواریں کے پاس عبادت کرتے ہیں اور یہ جگہ تو ان کا مرکز ہے اسی وجہ سے یہاں پر زیادہ لوگ آتے ہیں میرا جو پہلا ویڈیو وائرل گیا تھا وہ یہی تھا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہودی وزو کس طرح سے کرتے ہیں اور میں نے اس دیوار کو ہاتھ لگایا تھا تو دوستو یہ پوری بیت المقدس کی دیوار ہے جس طرح ہم کعبہ کو ہاتھ لگانا بابر کا سمجھتے ہیں ویسے ہی یہ بیت المقدس کی دیوار ہے اس کو ہاتھ لگانا بھی ایک اچھی چیز ہے اور یہ ہے ان کا وزو کھانا جہاں پر وہ وزو کرتے ہیں ان کا وزو یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ گھٹو تک دھو لینا تو ان کا جینس اور لیڈی سیکشن الگ الگ ہوتا ہے سیدھے ہاتھ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر عورتوں کا سیکشن ہے اور یہ الٹے ہاتھ پہ یہاں پر مردوں کا سیکشن ہے اور بیچ میں دیویجن ہوتا ہے بعض لوگوں کو یہ بات حضم نہیں ہوتی کہ یہودی کا وزو کہاں سے آگیا ان کی نماز کہاں سے آگئی تو یہ ان کی کم نولیج کی علامت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پچاس نمازیں دی تھی واپسی میں موسیٰ علیہ السلام نے روکا اور پوچھا کہ کتنی نمازیں دی تو آپ نے فرمایا پچاس تو موسیٰ علیہ السلام نے جسکاؤنٹ کرانے کے لئے کہا کہ میری امت پر تو تین نمازیں فرض ہیں لیکن اس میں بھی وہ کوتا ہی کرتے ہیں مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت پر نماز فرض کر دی گئی تھی اب وہ کیسی کی گئی تھی واللہ تعالیٰ کو معلوم ہے آپ پر بھی اٹھرے ہیں تو دوستو یہ ہے دیوارے گیریہ جس کو ویسٹن والل بولتے ہیں یہاں پر یہ ان کی عبادت کی جگہ ہے آج سیٹے دے کا دن ہے جس کو شہباد بولتے ہیں اور اس دیوار کے ساتھ وہ اپنی عبادت کرتے ہیں منتیں مانگتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں روتے ہیں تو یہ دیوار جو کہ سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی دعوت علیہ السلام نے بنائی تھی یہ بھی دیوار ان کے نزدیک اور میرے خاص یہ تورہ ہے تو سی ایسے تورہ یہ ایسے دیوار یہاں پر ان لوگ سب اپنی منتیں مانگتے ہیں تو یہ دیوار بھی جو کہ سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی دعوت علیہ السلام کی یہاں پر ان لوگ سب اپنے پیپر کو وہاں پر منت کے طور پر لگا دیتے ہیں کہ جس کی پرچھی وہاں لگی رہتی ہے جس کی دوار کوبول ہوتی ہے جس کی نیچے گریہ دیتے ہیں جس کی دوار کوبول نہیں ہوتی تو یہاں سے دنیا پر سے لوگ اپنے اپنی منتیں تو یہاں سے دنیا پر سے لوگ نہیں ہوتی ہے جس کی دوار کوبول نہیں ہوتی ہے کارا کارا جس کی دوار بھی ڈاکھ مارزید اب انگلیش میں تو کوئی بھی نہیں ہے ہیبریو لینگویج ہمیں نہیں آتی یہ بہت ساری طورت ہے الب میں بھی نہیں ہے تو یہاں پڑھنے کے لئے وہاں پر ہم مزید میں دیا رکھتے ہیں یہ وہاں جا کے کرسی اور یہ لے کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور یہاں پر منت مانگتے ہیں دعا کرتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ یہاں پر مسلمان جا سکتے ہیں تو ہاں جا سکتے ہیں چیکنگ تو دیکھو مزید اقصہ کے اندر جانے کے لئے بھی چیکنگ ہوتی ہے اور یہاں پر آنے کے لئے بھی چیکنگ ہوتی ہے ہاں لیکن آپ یہاں پر آ سکتے ہیں کیونکہ یہ مسلمانوں کی بابر کا جگہ ہے اور یہ یونائٹیڈ نیشن کے ہاتھ میں ہے تو یہ ہمیں یہاں پر آنے سے روک نہیں سکتے سیٹیڈے کو برابر ریکارڈ نہیں کر پایا تھا کیونکہ فوٹوگرافی سیٹیڈے کو علاو نہیں تھی تو آج میں پھر سے اکیلا یہاں پر آیا ہوں سنجے کے دن اور یہاں پر آنے میں اکیلا آنے میں زیادہ پرولم ہوئی کیونکہ یہودیوں کے ساتھ میں میں لائن پر لگا ہوا تھا اور سب مجھے گھوڑ رہے تھے